دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے قعبہ لائے تھے دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا حضرت جنابے صحیح صدیق اکبر نے حضرت عسامہ بن زید میں سوار کیتا گھوڑے دیوتے کہ آپ نال چلے کہ حضرت عسامہ بن زید غلام ابن غلام کے نونڈی دے پیٹے اس ٹائم لشکرد امیر بنے کہ داس رہن جنہاں ساڑے آقا و مولا فرما دے انہاں سی انہاں دی اس طرح قدر کر دے انہاں دے نالائم جنابے صحیح صدیق اکبر دے سینے نال لگ رہے ہیں اس سینےوں کے جتے میرے آقا و مولا نے آرام فرمایا جتے حضرت عبو بکر نے حرکت بھی لم یتحرک مخواہ پتائی انتبہ رسول اللہ جتے سب دسوائے حرکت کا گیتی کہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اس سینے نال حضرت عسامہ بن زید تے نالائم جسا گرہے ہیں اس طرح تے پھر دسیا کہ جنا نو میرے آقا امیر بنا دے انہاں سی انہاں دی اس طرح تعظیم کر دیا تے پھر جدو او لشکر روم دے بارڈر دے کور پہنچیا تو رومی ویگ کے ڈر گیا ہونا کیا جناب جنا کوڑ اتنا بڑا لشکر ہے جڑا اتنا نوجوان دی کیا دے چاہ گیا تے پتہ نہیں ہے جے پچھے کتنے بڑے لشکر ہونے ہیں او لسک ہے اے صرف اور صرف میرے آقا دے فرمان دی اتے عمل کرنے دی بدولتنا مسلمانوں کامیابی لی ایک قیامت تک یاد رکھنا کہ مسلمان دی کامیابی دراز اقبال کوڑا کچھ لینے ہاں اقبال کہنے دا برکو سازے کائنات عزیش کے اوز کہنے آج بھی امت مسلمہ اروج چاندی نا اتے جانا چاندی اپنے آقا و مولا دے دامن مکام لے تے پھر کی ہوئے گا ایک شاعر کہنے دا میرے ہاتھ میں تا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن اے ہی دامن اڑے قائد سانوں دیکھے گئے ہیں انہیں گئے ہیں کوئی نہ پیر آیا نہ کوئی بلا آیا نہ کوئی پیر آیا نہ کوئی فقیر آیا آقا و مولا دی بات کرو حضور دی بات کرو حضور دی بات کرو ایک کو سبق یاد کرو کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نار اے بھی کہ نہ رکھا غیر سے کام لیللہ الحمد میں دنیا سے بہت اور سبق زیگے گئے میرے ہاتھ بھی تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چھومتی تھی یہی گردش زمانہ گلہ بڑی ہے نمیان آخری حضرت علامہ اکبال ساڑھے قائد جبیں جب تک مرکز تھی زیادہ انہیں جوانان آل سن کیونکہ کارڈے کو پڑی ہوئی گئے اکبال کہہ گیا رنہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے خود سیوں سے بھی دے کے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا گنا میں فرش لیلوں گنا کر دیا سنیں آپ پس چھے سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ پھر لبیگ آلے آگے دیں میں اپنے بزرگان میں اپنے بزرگان دے دامن مکھام کے جڑھے ساڑھے بزرگان جنہاں گرد بے کے اور ساڑھیاں ماماں جنہاں نے ساڑھے باستے دعا کرنی اوہ ساڑھے جل سے روکنا رہے ہو تو میں پیغام دیایا کہ جلے ہو کسی ساڑھے جل سے سے روک دیو اصلا تاجی پشمیر کی دلسہ کرنا اور انگے اسی آپ نے بزرگان کہنے ہیں کہ راتی جڑیوٹ کے دعا ماں مانگ دیو اے اپنی امت دن اور جوانہ باستے بھی دعا ماں مانگو اسی تو آڑھے نار وعدہ کر دیا انشاءاللہ تو آنو ایک جمعہ بیت المقدس سے پڑھاوانگے انشاءاللہ تو آنو بیت المقدس سے لے کے جام آنگے اور تو آنو جمعہ پڑھاوانگے اسی نہ صحیح ساڑھے تو بعد کوئی اور صحیح لیکن انشاءاللہ اسلام منشات ثانیاں ملے گی اے دپڑ ماستہ آیا ہی نہیں نا اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی اس کو جتنا دباؤ گئے یہ اتنا ابرے گا اس واسطے اسلام دے دامنال حضور دے دامنال اسلام ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دی حس دھوپے رحمت اللہ اقبال کرنا قرآن دا مغز نچوڑ ایمان دی جان حضور دی محبت ہے بس سب کچھ ہوئی ہے دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تھے دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا ایک ہل پھر عشق بھی اگلان اقبال کہندہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرو دیکھیں جے پھر مرد خدا آدھا عمل مرد خدا ایسی جو دو عشق کا انہیں گل کی تھی پھر ہر شہد اچھا گیا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرو عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اگر عشق کر دیتا جا بہتا پھر اسی کچھ کیوں ناچ ناچ کیا دیگل آ رہے ہیں آج بھی بابا جی گلانی دیگر ایک جناب ہٹن دے اسی نہ آ جاندہ اقبال کہندہ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام وہ کڑا ہے وہ عشق رسول ہے اس جو تے موت حرام ہے اس جو تے قدی مرنے مومن تا دو میں حالانکہ دنیا چھوے ترطامی بلے بلے یہ جو دنیا تو ٹر جاوے ترطامی بلے 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 پھر اور بلے بلے مسلمان لو کسے گاٹے کے سعودے خسارہ ہے ہی نہیں کہندہ تم دو سبق سیر ہے گرچ زمانے کی رو ایک بات کہندہ بڑی تیز اور بڑی جناب اکھن اچھو جا دینا لی اور بڑی خطرنات آوائے زمانے بھی ہر شہ ہے اچھے جناب الٹی پلٹی جامل اچھے میڈیا اچھے سوشل میڈیا اچھے ہر قسم دا فتنہ تم دو سبق سیر ہے گرچ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام اکبال گندہ عشق خود ایک سیلاب ہے اور آن والے ہر سیکلر سیلاب نو ہر سوشلس سیلاب نو ہر دہریہ سیلاب نو ہر غستاقید سیلاب نو عشق تھام لیندہ او سیلاب ہوئے صحیح او سینا ہوئے صحیح اس سیلاب نہ بھریا جڑا خادم حسین رضوی کو ہر سیلاب دے سے ہم نے ہر سیلاب دے سے ہم نے کھڑا ہو جاندہ اکبال گندہ عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیح حرم عشق امیر جنود عشق فقیح حرم عشق ابن السبیل عشق اس کے ہزاروں مقام اے قدیس عرف پڑھانا عشق ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام قدیس عرف پڑھانا جناب اے قرن نقبہ جیل اے بابا جی سناؤ تکندہ زندہ میں بھی نگئی شورش عشق ابنے جنود کی اب سنگ مدعوہ ہے اس آشق کا سری کا پھر جناب اس اشنود جدو جناب ڈھتی گھنٹے چالی گھنٹے بار رکھیا جائے تھا اور این چمکدہ اشتہی بنو سبیل اس کے ہزاروں مکام علامہ اکبال نے دزل لکھی مجموانہ اسلم دن آمنا کہنا کبھی ہے نوجوانہ مسلم تدبر بھی گیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا حید پر پرکا ہوا تھا کہنا سوچتا سی اس گردو جو نے مجھے تارک بن جاد بیٹھا جتے صادق بن ولید بیٹھیں جتے محمود غزمی بیٹھیں جتے غازمی المدین بیٹھیں جتے ممتاز حسین قادری کہنا نوجوان مسلم تدی صورتا صحیح کیسا چمکدہ ہویا اس آسمانے جزدہ تُو ایک لکھا جائے چٹے ہیں تارہ جڑ جاؤنا تارہ دے نال باہ لگے گی کہنا کہنا تجھے اس قوم میں پالا ہے غوش محبت میں کچھڑ ڈالا تھا پاؤں میں تاجہ سرے دارا ایک باز اڈالا ہے شہر اس کے پچھے مسلمان نوجوانوں کے باستے ایک بڑا بڑا پیغام اور بڑی ہسٹی اس شہر میں پچھے